اسی وقت ویٹر کافی کی ٹریر اٹھائے اندر آ گیا اور پھر باتروم کا دروازہ کھول کر شکیلہ بھی نکل آئی اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے اتنی بے باک ہو گئی تھی وہ کے پہلے نہ تھی اس نے تین کپ بنائے اور دو ہمارے سامنے سرو کر دیئے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی پھر اس نے چونکر گردن اٹھائی براہ کرم کافی اس نے کہا اور ہم دونوں نے پیالیاں اٹھا لیں میری سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا دل چاہے سمجھا دو دل چاہے نہ سمجھاؤ اگر تمہارا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو صاف کہہ دو ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے اگر تم ہم سے بیزار ہو تو ہم بھی اتنے مشتاک نہیں ہیں جی وہ تاجب سے ہمیں دیکھنے لگی ہاں تمہارے لیے ہم جس قدر پریشان تھے اب وہ ہماکت محسوس ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ آپ لوگ شکیلہ کے چہرے پر سخت علچن نظر آ رہی تھی ہم خاموشی سے کافی پی رہے تھے اور اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے شکیلہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی ہو ارے ارے میں نے کافی کی پیالی نیچے رکھنے کی کوشش کی لیکن پھر چھناک کا ہوا اور اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کچھ ہوش نہ رہا نہ جانے کب تک ہاں جب آنکھ کلی تو تعلوت کی گہری گہری سانسیں کان میں گھس رہی تھی اس کا سر ڈھلک کر میرے کاندھے پر آٹکا تھا سر بھاری بھاری لگ رہا تھا میں نے بامشکل تمام اس کے سر کو اپنے کندے سے اٹھایا اور وہ بھی چونکر جاگ گیا پھر اس نے ایک طویل جمع ہی لی اور ابھی مو کھلا ہوا ہی تھا کہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اب وہ اہموں کو کیسے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل پڑا عارف اس نے سرسراتی آواز میں کہا ہوں میں نے بھاری آواز میں کہا یہ کیا تلسم ہے اوہ اتنی بکواس مت کرو بھیجا پکل جائے گا میں نے دانت پیس کر کہا مگر یہ ہوا کیا ہم کہاں ہیں تعلوت نے کہا اور میں غور کرنے لگا یاد داشت واپس آنے میں دیر نہیں لگی ہم ہوتل ہی میں تھے اور انہی سوفوں پر لڑکے ہوئے تھے جن پر بیٹھے تھے اور شکیلہ کمرے میں موجود نہیں تھی جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اس کے موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یقیناً کافی میں نشاور دوا دے دی گئی تھی لیکن شکیلہ میرے ذہن پر ہتھوڑے برسنے لگے یقیناً وہ ہم سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی اس نے لباس تبدیل کرنے کے بہانے سے شاید علماری سے نشاور دوا نکالی اور پھر لباس تبدیل کر کے آئی اور آخر وہ کام دکھا گئی تالوت کھوپڑی پر ہاتھ پھیر کر بولا ہوں اب کیا پروگرام ہے چلو یہاں سے تو واپس چلیں ورنہ ہوتل والے ہمیں چوروں کی حیثیت سے گرفتار کر سکتی ہیں وہ تو چلی گئی ہوگی ظاہر ہے اب وہ یہاں کیوں رکتی واپس میں نہیں آئے گی اب کیا آئے گی چلو بھائی تالوت تھنڈی سانس لے کر بولا اور ہم دونوں باہر نکل آئے ایسا اب ابھی تک کشیدہ تھے بمشکل تمام باہر آئے اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے ہم تنویر محل میں داخل ہو گئے محل کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی اپنے کمرے میں پہنچ کر غسل کیا اور کسی حد تک دماغ درست ہو گیا شکیلہ کے رویے سے بہت دل برداشتہ تھے ابھی تک سروزنی تھا شام کو چائے پر شریک ہوئے ماحول بے حد اداس تھا تنویر صاحب موجود نہیں تھے تصدق بھی نظر نہیں آ رہا تھا البتہ کمال موجود تھا آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے عارف بھائی اس نے پوچھا ہاں بس ویسے ہی آوارہ گردی کرنے شکیلہ کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا نہیں مامو جان نے آپ کو تلاش کیا تھا ایس بی صاحب آئے تھے مامو جان نے شکیلہ کے بارے میں مختصر تفصیل بتا کر ان کی گمشدگی کی ریپورٹ بھی لکھوا دی ہے وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں کون میں چونکر بولا ایس بی صاحب کیا ہمیں تھانے جانا پڑے گا اوہ نہیں وہ خود کسی وقت آئیں گے ہوں میں نے گہری سانس لے کر تعلود کی طرف دیکھا وہ کسی حد تک خالیو ذہن نظر آ رہا تھا چند منٹ خاموشی رہی پھر میں نے کمال سے پوچھا تصدق نظر نہیں آ رہا مامو جان نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ باغ میں جا کر رہے میرا خیال ہے چلا گیا اوہ تنویر صاحب کہاں ہیں کیا کہیں باہر چلے گئے نہیں ایس بی صاحب کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھی کمال نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا لون کی چائے ختم ہو گئی اور ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر چل پڑے تھے ہم اپنے کمرے میں آ گئے تعلوت نے کمرے میں داخل ہو کر میری شکل دیکھی کس سوچ میں ڈوب گئے عارف پولیس کے ان ایس بی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا باہرحال یہ میرا وطن ہے پولیس کا سامنا کسی طور مناسب نہیں ہے میرا خیال ہے اب یہاں سے چلو شکیلہ کی وجہ سے یہاں پڑے ہوئے تھے اب اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہ گیا اب یہاں گھسے رہنے سے کیا فائدہ تنویر صاحب شریف آدمی ہے ہمیں ان سے ہمدردی ہے خدا کرے ان کی لڑکی مل جائے شکیلہ بھی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گی اور اگر وہ اسی وقت دروازے پر کسی نے دستک دی اور تعلوت خاموش ہو گیا کون ہے دروازہ کھلا ہوا ہے میں نے بوجل آواز میں کہا اور دروازہ کھل گیا سب سے آگے پولیس کی وردی ہی نظر آئی تھی اور یہ وردی ایس بی کی تھی ایس بی نے ہم دونوں کو دیکھا اور ہم نے ایس بی کو اور میں ساکت رہ گیا یہ آفتاب تھا انسپیکٹر آفتاب جو اب ایس بی بن گیا تھا اس شک سے تو ہماری کئی جھڑپیں ہوئی تھی مجھے پہچانتے ہی اس نے پسٹول نکال لیا اور اس کے موٹے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی میرا اندازہ درست تھا تنویر صاحب ایس بی نے میری طرف روک کیے کہ یہ کہا اور تنویر صاحب بھی اس کے پیچھے اندر آ گئے ان کے ساتھ تصدق بھی موجود تھا اور اس کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت تھی یعنی کہ یعنی کہ تنویر صاحب بولے ان میں سے ایک عارف ہے جی ہاں جی ہاں اندر آ جاؤ ایس بی نے باہر رکھ کر کے کہا اور دو انسپیکٹر اندر گھوسائے دونوں کی تلاشی لو اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو ایس بی نے حکم دیا ہم نے نہائیت خاموشی سے ہتھکڑیاں پہن لی تھی لیکن میں میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا تنویر صاحب پریشانی سے بولے یہ ایک حقیقت ہے تنویر صاحب مسٹر تصدق نے اس وقت پولیس کی ایسی مدد کی ہے کہ ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے آئیے میں آپ کو ان دونوں کی تفصیل بتاتا ہوں لیکن میں انہیں اپنے مکان سے گرفتار نہیں ہونے دوں گا تنویر صاحب بولے براہ کرم جذباتی نہ ہو آپ بے حد نیک انسان ہیں اور یہی نیکی آپ کو ایسی جگہ لے ڈوبتی کہ آپ پانی بھی نہیں مانگ سکتے پہلے ان کی حقیقت سننے اس کے بعد فیصلہ کریں پھر بھی ان کی حد کریاں نکال دیں میرا خیال ہے یہ مضاحمت نہیں کریں گے آپ صرف مضاحمت کی بات کرتی ہیں مجھے خطر ہے یہ دو چار خون کر کے یہاں سے نکل جائیں گے اوہ نواب صاحب خوش کونٹو پر زبان پھیرنے لگے اور پھر ہمیں ایک دوسرے بڑے کمرے میں لے جائے گیا ہم دونوں خاموش تھے میں تو خیر فکر مندر خوف زدہ تھا لیکن تعلوت کے چہرے سے لاپروائی اور بیزاری کا اظہار ہو رہا تھا ہال میں سب بیٹھ گئے کمال بھی اندر آ گیا تھا اور اس کا چہرہ دھوا ہو رہا تھا لگتا تھا جیسے رو دے گا بات زیادہ پرانی بھی نہیں ہے ایس پی نے کہا ایک فرم تھی ہشمت برادرز ایک جال ساز نے وہاں بہت بڑا ڈاکہ ڈالا اور فرار ہو گیا بے حد چالاک انسان ہے اس نے بہت سی جگہوں پر جال سازی کی اور پولیس کو اتنے چکر دیئے کہ اسے پسینہ آ گیا اس نے درجنوں قتل کیے ہیں پولیس کو ہدایت تھی کہ اسے جہاں دیکھے گولی مار دے بہرحال اس کمبخت نے کہیں سے اپنا ایک ہمشکل تلاش کر لیا اس کی مدد سے یہ کامیابی سے فراڈ کرتا رہا اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کے ہاں بھی کسی خاص پروگرام سے داخل ہوا تھا اور وہ لڑکی ممکن ہے وہ ان کی تیسری ساتھی ہو اوہ بات کسی حد تک سمجھ میں آ رہی ہے ممکن ہے اس نے مس افشان کی گمشودگی کی خبر سنی ہو وہ آپ کی اکلوتی صاحب زادی ہیں ممکن ہے یہ اس لڑکی کو اس لیے لیا ہو کہ اسے افشان بنا کر آپ کی دولت پر قبضہ کر لے نہیں مجھے اس سے اختلاف ہے تنویر صاحب بے ساختہ بولے کیوں اگر یہ لوگ چاہتے تو اس لڑکی کو افشان کی حیثیت سے پیش کر سکتے تھے جبکہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس لڑکی کی صحیح حیثیت کا میں اندازہ لگا چکا ہوں تنویر صاحب بولے یقیناً کوئی گہری چال سوچی ہوگی آپ نے ہی سمجھتے اس نے اس امکان کو بھی مد نظر رکھا ہوگا کہ اصلی افشان واپس بھی آ سکتی ہے ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اصلی افشان کے قتل کے بعد اپنا اصل کام کریں گے نہیں نہیں تنویر صاحب گھبرا کر بولے اور یہ اصلی افشان کی تلاش میں ہو نہیں یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ افشان کو بھی انہوں نے ہی گائب کیا ہو میں نہیں مان سکتا بہت جلد سب کچھ سامنے آ جائے گا ایس پی نے کہا لیکن آپ کو ان پر کیسے شبا ہوا تنویر صاحب نے پوچھا تصدق صاحب نے دو ہم شکلوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ بڑے جالساز معلوم ہوتی ہیں تو یوں ہی میرا ذہن ان کی طرف چلا گیا میں نے پرانے فائل تلاش کر کے تصدق کو ان کی تصاویر دکھائیں تو اس نے تصدیق کر دی لیکن نا جانے کیوں نا جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا تنویر صاحب بولے یہ ان کی خوبی ہے کیوں دوستو ایس پی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا ممکن ہے میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تم دونوں میں عارف کون ہے ایس پی نے کہا کیوں بھائی ہم دونوں میں سے عارف کون ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا پتہ نہیں تعلوت بیزاری سے بولا تم لوگ ایس پی کی بات کی تردید کیوں نہیں کرتے تنویر صاحب نے بیچینی سے کہا ارے اتنے بڑے افسر کی بات کی تردید کیا کریں میں نے ہنسکر کہا اور پھر اللہ نے ان کی سنی ہے ہم بیچارے کی ترقی کی راہ میں کیوں آئیں تعلوت بولا ہاں اور کیا اللہ انہیں ڈی آئی جی بنائے کیا مسکر آپانے ہیں تنویر صاحب پریشان ہو کر بولے مجھے دعائیں دے رہے ہیں بیچارے رہنے دیں ایس پی ہنسکر بولا کیا یہ درست ہے کہ تم یہاں کوئی سازش کرنے آئے تھے کنویر صاحب بولے صحیح بات میرا بھائی بتائے گا میں نے تعلوت کی طرف اشارہ کیا نہیں ہمیں شرم آتی ہے تعلوت نے دانتوں میں انگلیاں دبالی اور ایس پی نے کہکہ لگایا دوسرے لوگ الوتہ سنجیتہ بلکہ پریشان تھے ارے اس میں شرمانی کی کیا بات ہے میں بولا تم ہی بتا دو تعلوت بھی موڈ میں آ گیا تھا نہیں تم ہرگز نہیں تم تعلوت شرم سے دہرہ ہو کر بولا اور ایس پی نے پسٹول کا روخ تعلوت کی طرف کر دیا سیدھے رہو تمہاری کوئی حرکت کامیاب نہیں ہوگی کیا مطلب تنویر صاحب بولے تلاشی اچھی طرح لی ہے ایس پی نے تنویر صاحب کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا ججججی ہاں جی ہاں پھر یہ جھکنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے اوہ دیکھتا ہوں سر انسپیکٹر نے کہا اور پھر اس نے تعلوت کی اچھی طرح تلاشی لی کچھ نہیں ہے کیا یہ لوگ اتنے ہی خطرناک ہیں تنویر صاحب بولے میں کسی وقت ان کی فائل لے کر حاضر ہوں گا آپ خود دیکھ لیں اچھا تنویر صاحب تاجب سے بولے تو اجازت ایس پی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا نا جانے کیوں دل دکھ رہا ہے آپ نیک انسان ہیں لیکن کبھی کبھی نیکیاں لے ڈوبتی ہیں اچھا خدا حافظ چلیے حضرات ایس پی نے کہا اور ہم شرافت سے اٹھ کڑے ہوئے معاملہ اب ہمارے پاس سے باہر تھا اس لئے کوئی فضول حرکت بیکار رہی باہر جیپ کھڑی تھی ہمیں جیپ میں سوار کرا دیا گیا تنویر صاحب اور کمال افسردہ تھے تصدق مسکرا رہا تھا جیپ سٹارٹ ہو کر باہر نکلائی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پولیس ہیڈکوارٹر پہنچ گئے ہم دونوں کو لوگ اپ کر دیا گیا لیکن صورتحال یہ تھی کہ لوگ اپ کے چاروں طرف مسلح پولیس تائنات کر دی گئی تھی اور پولیس والے باقاعدہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے لوگ اپ کی زمین پر بیٹھتے ہوئے میں نے گہری سانس لی اور نیم باز آنکھوں سے تالوت کی طرف دیکھنے لگا کیا خیال ہے بھائی خربوز میں نے مسکراتے ہوئے کہا اچھی جگہ ہے تالوت مسکراتے ہوئے بولا ہاں یہاں بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے خوب لیکن ابھی تک انہوں نے چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا پوچھیں گے ضرور پوچھیں گے اچھی طرح پوچھیں گے میں نے ہنس دے ہوئے کہا تم بار بار کیوں ہنس رہے ہو بس یار یوں ہی ابھی میرا تماشا ہوگا ویسے یہ جگہ ہمیں راست نہیں آئی کیا تماشا ہوگا میرا خیال ہے الٹا لٹکا دیں گے اور پھر مار لگائیں گے بکواس مت کرو تالوت گھرائے اور میں مسکرانے لگا اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے رات ہو گئی تھی کسی نے ہماری بات بھی نہیں پوچھی نہ ہی اس دوران ہمارے لئے کھانے پینے کی کوئی چیز آئی تھی صبح تک بھوکے رہے صبح کو معمولی سا ناشتہ ملا جسے ہم نے خاموشی سے زہر مار کر لیا تو پہر ہو گئی اور پھر تقریباً چار بجے کا وقت تھا کہ پولیس کا پورا دستہ لوگ کپ پر آ گیا اور ہمیں نکال کر ایک کمرے میں لے جایا گیا یہاں بہت سے شناسہ چہرے موجود تھے ان میں بڑے بڑے افسر بھی تھے جو خصوصی طور پر آئے تھے ایس پی نے انہیں ریپورٹ پیش کی اور ڈی آئی جی نے گہری نظروں سے ہمیں دیکھا کیا تم دونوں بھائی ہو ہاں ہم دونوں بیق وقت بولے لیکن حشمت برادر سے غبن کرنے والے عارف کا تو کوئی بھائی نہیں تھا وہ کوئی اور ہوگا تالوت بولا بکواس مت کرو سنا ہے تم بہت زندہ دل ہو ڈی آئی جی گھر رہا ہاں ہم تو پورے زندہ ہیں صرف دل کی بات تو نہیں ہے تالوت نے جواب دیا تم دونوں میں سے عارف کون ہے ڈی آئی جی نے پوچھا ہم دونوں ہی عارف ہیں تالوت نے جواب دیا مسٹر آفتاب ڈی آئی جی گھر راتے ہوئے بولا یس سر ان کا دماغ درست کرو یس یس سر آفتاب نے ایک انسپیکٹر کو اشارہ کیا اور انسپیکٹر نے تالوت کا گریبان پکڑ لیا پھر وہ اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا میرے بدن میں انٹھن ہونے لگی تھی عارف کون ہے جواب دو انسپیکٹر نے کہا میں ہوں تالوت نے سکون سے جواب دیا سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کیوں بولوں گا اور اس کا نام کیا ہے انسپیکٹر نے میری طرف اشارہ کیا عارف پھر حرامی پن انسپیکٹر نے ایک زرناٹے دار تھپڑ تالوت کے گال پر رسید کر دیا اور میرے بدن میں بجلیاں دوڑ گئیں سنو میں نے گھراتے ہوئے کہا میں عارف ہوں غلط میں عارف ہوں تالوت بولا نہیں تم خاموش رہو ہاں تو عارف میں ہوں ارے واہ کیوں خاموش رہو عارف تو میں ہوں سمجھے ہشمت برادر سے گون میں نے کیا تھا اور سارے جنائم براہ کرم جھوٹ مت بولو ڈی آئی جی صاحب عارف میں ہوں میں تم دونوں کو پھانسی دوں گا سمجھے سمجھ گئے یہی ٹھیک رہے گا تالوت نے جواب دیا جہنم میں جاؤ تم سے جو بھی عارف ہے بتاؤ تم لوگ تنویر صاحب کے یہاں کیوں داخل ہوئے تھے تنویر صاحب نے نہیں بتایا کیا یہی کہ ان کی بیٹی محترمہ خود ہمیں اپنے گھر لائی تھی تم نے چالی ایسی چلی تھی کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں تم جان بوجھ کر ان کے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تھے اور افشاں کی ہمشکل لڑکی تمہارے ساتھ تھی یہ بھی ٹھیک ہے تمہارا پروگرام کیا تھا میرا خیال ہے فضول باتوں سے پرہیز کیا جائے ہمارے خلاف جو کرنا ہے کیا جائے میں نے کہا خوب تم ہمیں احکامات دے رہے ہو تمہارا پورا گروہ ہے یا تنہا ہو ڈی آئی جی نے کڑک کر کہا گروہ ہے پورا پچیس ہزار افراد پر مشتمل تالوت نے جواب دیا اور انسپیکٹر نے پھر اس کا گریبان پکڑ کر اس کے ایک تھپڑ مارا تالوت کے موہ سے خون نکل پڑا خال کھینچ دو اس کی مار مار کر بولنے کے قابل ہی مت چھوڑو مارو ڈی آئی جی شاید تالوت سے بہت ناراض ہو گیا تھا انسپیکٹر نے تالوت کے موہ پر دو گھونسے مارے اور تالوت کافی زخمی ہو گیا انسپیکٹر میں انسپیکٹر کی طرف دوڑا اور میرا گھونسہ انسپیکٹر کے موہ پر پڑا اپنا گھونسہ یاد آ گیا تالوت کا یہ توفہ ابھی تک میرے پاس موجود تھا پکڑ لو اسے پکڑ لو ڈی آئی جی دھارا اور بہت سے لوگوں نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا پھر چاروں طرف سے لاتیں تھپڑ اور گھونسے ورسنے لگے میں نیچے گر گیا تھا دوسری طرف تالوت نے بھی جدو جاہد شروع کر دی اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک شروع ہو گیا عجیب ہنگامہ شروع ہو گیا تھا تب اچانک ایک خوفناک گر گرہ ہٹ سنائی دی دیواریں ہل گئی تھی سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے اور پھر کمرے میں خوفناک تاریکی پھیل گئی تیز ہواوں کی آواز اور تاریکی پھر ناجانے کیسے رنگ پھیل گئے عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور پھر یہ تاریکی میرے ہواس پر پھیلتی گئی سہن عجیب سے انداز میں سو گیا تھا اور پھر آنگ کھلی تو عجیب سا محسوس ہوا سہن پر ایک خوشگوار کیفیت تاری تھی بدن پھول کی طرح معلوم ہو رہا تھا میں نے چند ساتھ چھت کو گھورا ایک حسین فانوس روشن تھا پھر ایسا ساتھ کچھ اور جا گئے اور بدن کے نیچے گداز محسوس ہوا میں نے گردن گھومائی میرے برابر ہی تالوت سو رہا تھا سفید سلک کے بستر پر حسین لباس میں ملبوس میرے بدن پر بھی وہی لباس تھا انہیں ہوش آ گیا ہے مادر ملکہ ایک ترنم سنائی دیا اور میں چونک پڑا میں نے جلدی سے دوسری طرف دیکھا ایک حسین شکل نگاہوں کے سامنے تھی قدیم ترز کے لباس میں بڑا پور سہر چہرہ تھا اور اس کے بعد کسی کے لباس کی سرسرا ہٹ کوئی میرے قریب پہنچ گیا میری پیشانی پر پیار بھرا ایک ہاتھ آٹکا یوسف عبران ایک پیار بھری آواز سنائی دی اور میں نے سرہانے کھڑی مومر عورت کی طرف دیکھا تب میرا دماغ گھوم گیا یہ چہرہ جانا پہچانا تھا یہ شکل یہ شکل عبران بیٹے عورت نے پھر پکارا اور میں اچھل پڑا ہاں یہ شکل میں نے اس وقت دیکھی تھی جب میں حشمت برادرز کے یہاں سے لوٹی ہوئی رقم لے کر ٹرین سے سفر کر رہا تھا اور اور پھر مجھے اگوا کر لیا گیا تھا اوہ یہ تو یہ تو تعلوت کی والدہ تھی میرا دماغ گھوم گیا کیسی طبیعت ہے میرے لال عورت کی آواز میں بے پناہ پیار تھا میں میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں میں نے آہستہ سے کہا اے بڑھی عورت کی آواز سنائی دی ہاں میں آپ کا عبران نہیں ہوں آپ کا بیٹا وہ ہے میں نے تعلوت کی طرف اشارہ کیا وہ ہے عورت آہستہ سے بولی اور پھر اس نے سوتے ہوئے تعلوت کا سینہ کھول کر دیکھا اور پھر مسکرانے لگی تم بھی تم بھی میرے بیٹے ہو میرے بچے تم بھی میرے عبران کی ہمشکل ہو اتنے ہمشکل کہ ماں بھی دھوکہ کھا گی مگر عبران کو کیا ہوا ہے اب میں کیا جواب دیتا میرا تو خود دماغ گھوم گیا تھا یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں دیوانوں کی طرح مو پھاڑے مہربان عورت کو دیکھ رہا تھا تعلوت ابھی تک یا تو بے ہوش تھا یا گہری نیند سو رہا تھا مادر ملکہ کی نگاہیں ہم دونوں کو بار بار دیکھ رہی تھیں پھر انہوں نے قریب کھڑی ہوئی کنیز کو مخاطب کیا شب نمی ذرا دیکھو تو اگر سینے کا نشان نہ دیکھو تو کیا تم شناکت کر سکتی ہو کہ ان میں سے یوسف عبران کون ہے سخت مشکل ہوگی مادر ملکہ شب نمی نے جواب دیا ارے لیکن میرا عبران ابھی تک کیوں نہیں جاکا اسے جگاؤ شب نمی مادر ملکہ نے کہا آشمانہ جاؤ جلدی سے سمید آنا لاؤ جلدی جاؤ ابھی لائی ایک دوسری کنیز نے مستادی سے کہا اور ایک طرف دوڑ گئی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے میرے لال ملکہ میری طرف مخاطب ہو کر بولی ہاں میں اب ٹھیک ہوں مادر مہربان میں نے جواب دیا لیکن میری عبران کے چہرے پر یہ زخم کیسی ہیں خدارہ مجھے ان زخموں کی روتات سناو ملکہ نے بیچانی سے کہا کچھ لوگوں نے آپ کے یوسف عبران کو مارا ہے زمین کے انسانوں نے ملکہ غزمناک ہو کر بولی ہاں شبنمی ملکہ نے غصے سے لرستی آواز میں شبنمی کو پکارا مادر ملکہ شبنمی نے لرستے ہوئے ہاتھ جوڑ دیئے شمشان کو بلاؤ جو حکم شبنمی بھی باہر دوڑ گئی ملکہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اتنی دیر میں آش مانا ایک سفید پر لیائی ایسا حسین پر تھا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا ملکہ نے تعلوت کی طرف اشارہ کیا اور آش مانا وہ پر تعلوت کے چہرے پر رگڑنے لگی چند ہی لمحات گزرے تھے کہ تعلوت کو ایک چھینک آئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے آواز لگائی آریف میں یہاں ہوں میں نے جواب دیا بھاگ چلو گڑ بڑ ہو گئی کیا ہوا میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا میرا خیال ہے آگئے تعلوت بکھلائے ہوئے انداز میں بولا کون آگئے بڑے میاں ہوش میں آو تعلوت دیکھو تو سہی تم کہاں ہو میں نے کہا اور تعلوت خاموش ہو گیا اب پہلی بار اس نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا اور پھر اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں آریف آریف وہ مزکہ خیز آواز میں بولا ہاں تعلوت مارے گئے بیٹے یہ تو اپنا ہی قبیلہ معلوم ہوتا ہے یوسف عبران مادر ملکہ نے آواز دی اور تعلوت نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں پھر اس نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر اچھل پڑا ماں دوسرے لمحے اس نے مستادی سے مسیری سے چھلانگ لگا دی اور مادر ملکہ سے لپٹ گیا میرے بچے میرے جگر کے ٹکڑے مادر ملکہ نے بھی اسے بازوں میں بھینچ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی تعلوت بھی سنجیدہ ہو گیا تھا کئی منٹ کے بعد دونوں الہدہ ہوئے تھے تجھے میری یاد کبھی نہیں آئی میرے لال ملکہ نے شکایتی انداز میں کہا بار بار مگر تمہاری تصویر میرے دل میں تھی جب چاہتا دیکھ لیتا تھا تعلوت نے فوراں جواب دیا مجھے تجھ سے بڑی شکایت ہے عبران میں تیرے لئے تڑپتی تھی کیوں ماں میری آنکھیں تیری صورت کو ترستی تھی کیوں کیا تمہارے دل میں میری تصویر نہیں تھی تعلوت نے اداکاری کرتے ہوئے کہا ماں سے چالاکی کی باتیں گرتا ہے عبران کاش تُو ماں کا دل دیکھ سکتا مجھے معاف کر دو مادر مہربان لیکن تم نے بھی تو میری خواہش پوری نہیں کی تھی تُو جانتا ہے قصور میرا نہیں اب بحضور بہت سخت گیر ہیں اور ان کی سخت گیری کی سزا تُو نے مجھے دی کیوں میں معافی مانگ چکا ہوں اب تو نہ جائے گا مجھے چھوڑ کر ماں نے پوچھا ماں میں نے نیچے کی دنیا میں رہ کر جھوٹ بولنا سیکھ لیا ہے یہاں مجھ سے کوئی ایسا وعدہ نہ لو کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے میرا دل ابھی اس دنیا سے نہیں بھرا ہے تالوت نے صاف گوئی سے کہا اوہ ماں نے سر جھکا لیا اتنی دیر میں شب نمی واپس آگئی اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک شکل کا دیوکامت شخص تھا ملکہ اسے دیکھتے ہی غزبناک لہجے میں بولی شمشان جاؤ زمین پر معلوم کرو میرے بچے کو کس نے مارا ہے اس کے خاندان کو نیچ تو نابود کر دو ایسی سزاد ہو اسے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے جاؤ جو حکم مادر ملکہ شمشان نے سر جھکا دیا ارے ارے ٹھہرو شمشان ٹھہرو تالوت بکھلائے ہوئے انداز میں بولا اور شمشان رک گیا ماں ان کاموں کو تم رہنے دو زمین کے حالات بہت الجے ہوئے ہیں براہ کرم ان معاملات میں تم دخل نہ دو نہیں بران میں تمہارے زخم نہیں دیکھ سکتی اس کی جررت کیسے ہوئی تھی بات کچھ اور تھی ماں خدا رہ میری بات مانو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا شمشان تم جاؤ آرام کرو کیا حکم ہے ملکہ آلیہ شمشان نے پوچھا مادر ملکہ کچھ دیر تک تالوت کو دیکھتی رہی پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا جب عبران تیار نہیں ہے تو رہنے دو جو حکم شمشان نے گردن جھکائی اور واپس چلا گیا بال بال بچ گئے مسٹر عارف خیر کیا یاد کریں گے تالوت میری طرف دیکھ کر بولا شب نمی ماں نے پھر آواز دی جی ملکہ آلیہ یوسف عبران کے زخموں پر مرہم لگاؤ تم نکاہت تو نہیں محسوس کر رہی میرے بچے ماں کے لہجے میں بے قراری تھی میں اسے بہت متاثر ہوا او بلکل نہیں ماں انسانوں کی دنیا میں تو یہ زخم عام ہیں کوئی انسان آپ کو زخموں سے خالی نظر نہیں آئے گا تالوت نے جواب دیا جہنم میں جائیں سارے کے سارے انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہیں یہ ان کا دلچسپ مشکلہ ہے انوکھا مشکلہ ہے اور تجھے ایسے لوگوں سے دلچسپی ہے دلچسپی اپنی جگہ ہے ماں بہرحال ماں ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہماری دنیا میں نہیں ہوتے اور تو ان کے درمیان رہنا چاہتا ہے دل نہیں اکتاتا تیرا ان سے وہ دنیا ہی ایسی ہے ماں کون ہے جسے دکھ نہیں ہے لیکن وہ دنیا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے یہ اس دنیا کی خوبی ہے ماں نا جانے تجھے کیا ہو گیا ہے میرے بچے مادر ملکہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی یہ وہی بچہ ہے جسے پہلے تیرے دھوکے میں لے آیا گیا تھا ہاں تالوت نے جواب دیا کیا تجھے بھی یہ دنیا پسند نہیں آئی میرے بچے مادر ملکہ نے مجھ سے پوچھا یہ سکون کی دنیا عظیم ہے ماں میری دنیا میں یہ سکون کہاں میں نے جواب دیا اس کے باوجود یہ اس دنیا میں خوش نہیں رہے گا یہ زندگی میں ہنگام میں چاہتا ہے اس کا دل اپنی دنیا میں ہی لگے گا تالوت نے جلدی سے جواب دیا وہ مجھے گھو رہا تھا کیوں میرے بچے کیا عبران ٹھیک کہہ رہا ہے جی ماں میں نے آجتہ سے جواب دیا عجیب بات ہے عجیب ہو تم دونوں شب نمی آ گئی اور تالوت کے زخموں پر مرحم لگا دیا گیا بابا حضور خیریت سے ہے ماں ہاں ٹھیک ہیں لیکن تیری جدائی سے کچھ نہیں ہے مجھ سے تو ناراض ہوں گے ہاں میرے بارے میں اطلاع کس نے دی اسی بیچین راسم نے نہ جانے کیوں وہ تیرا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گیا تھا اوہ آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم نہیں شاید شہن شایع آزم نے راسم کو بھی منع کر دیا تھا شب نمی اس بار تالوت نے کنیز کو آواز دی شہزاد حضور شب نمی نے آ گیا آ کر گردن جھکا دی راسم کو تلاش کر کے لا جلدی ابھی آئی شہزاد حضور شب نمی جلدی سے باہر نکل گئی مادر ملکہ پھر بیٹھ گئی ایک انتہائی خوش ذائقہ مشروب سے ہماری توازے کی گئی اس مشروب کو پینے کے بعد بدن میں قوت آ گئی تھی اور طبیعت بڑی حلقی محسوس ہونے لگی تھی تقریباً دس منٹ کے بعد راسم آ گیا آتے ہی وہ تالوت کے قدموں سے لپٹ گیا تھا میرے آقا میرے شہزادے وہ تالوت کے پیروں سے مو رگڑتے ہوئے کہہ رہا تھا چھوڑو یار تو بھی بس یوں ہی نکلا میری مجبوریوں پر نگاہ کریں شہزادے میری مجبوریوں کو نظر انداز نہ کریں آپ کو کیا معلوم راسم پر دن رات کس طرح گزریں ہیں راسم تو کسی لمحے آپ سے دور نہیں رہا ہماری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا شینشہ حضور نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں آپ کے معاملے میں ٹانگ نہ ہڑا ہوں راسم نے گردن جھکا کر کہا پھر ہمیں یہاں کیوں لائے گیا تالوت نے ناگواری سے کہا اس بات کا راسم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اببہ حضور نے ہمارے ساتھ ہمیشہ سختی کا سلوک کیا ہے امی آپ زمین کے لوگوں کو سزا دینے پر تلی ہوئی ہیں کیا میرے بارے میں آپ اببہ حضور سے بات نہیں کر سکتی تھی تالوت نے کہا مادر ملکہ خاموشی سے سر جھکائے سوچ دی رہی پھر انہوں نے گہری سانس لے کر کہا راسم ہمیں حقیقت بتاؤ کیا عرض کروں ملکہ حضور آپ جانتی ہیں کہ میں اس وقت سے یوسف عبران کا خادم ہوں جب ان کی اور میری عمر تین سال تھی یوسف عبران نے مجھے کبھی خادم نہیں سمجھا اور ایک دوست کا درجہ دیا چنانچہ جب وہ زمین پر گئے تو میں ان کے ساتھ تھا اس طرح میں بھی شہنشاہ کی نگاہوں میں ماتوب تھا حالات درست جلتے رہے پھر ایک بدماش سادو نے چلاکی سے یام انسان رہ گئے چنانچہ میری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنسکتی تھی پھر جب یہ مزید پریشانیوں میں بھنسے تو میں مجبوراں شہنشاہ کے حضور حاضر ہوا میں نے درخواست کی کہ شہزادے کی مدد کی جائے تو شہنشاہ حضور نے مجھے قید کر دیا انہوں نے کہا کہ میں بھی ان کا نافرمان ہوں طویل عرصے کے بعد یہ قید ختم ہوئی اور مجھے یوسف عبران کے حالات معلوم کرنے کے حدایت کی گئی سو میں نے زمین پر دیکھا کہ چند لوگ ان کے ساتھ سکتی کر رہی ہیں میں نے شہنشاہ کو اطلاع دی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج کر انہیں یہاں بلالیا ہوں ملکہ نے گردن ہلائی پھر بولی تم کیا چاہتے ہوئی بران کچھ نہیں ماہ میں زمین کی سکتیاں برداشت کرنے کو تیار ہوں لیکن میں وہاں ضرور جاؤں گا کیا یہ ممکن نہیں کہ تم کچھ توقف کرو نہیں مہربان ماہ آخر کیوں زمین کے حالات میں میں نے وہاں کچھ لوگوں سے رابطہ قائم کیا ہے میری بھی زبان ہے تم ان لوگوں کی نشاندہ ہی کرو وہاں ان کی امداد کی جائے گی مجھے قبول نہیں تم اپنے باپ کی مانند زدی ہو ملکہ نے مذکراتے ہوئے کہا میں شرمنہ ہوں خیر ہم شہنشاہ سے گفتگو کریں گے اور وہ گفتگو میرے حق میں ہوگی ماں سے غلط توقع رکھتے ہو ہرگز نہیں تالوت نے جواب دیا کافی دیر تک ملکہ علیہ ہم دونوں سے گفتگو کرتی رہی اور پھر وہ کنیزوں کو ہماری خبرگیری کی حدایت کر کے چلی گئیں تالوت نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا جی وہ آہستہ سے بولا میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا فرما برداری کے سارے ریکارڈ آپ یہی نہ توڑیں کیا سمجھے کچھ نہیں سمجھا یار میں نے بیبسی سے کہا آپ نے ملکہ کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کیا بلکہ اس سکون کی دنیا میں رہنے پر امادہ تھے یار تالوت خدا کے واسطے ان معاملات سے مجھے جس قدر دور رکھ سکو رکھنا میں نے زندگی میں کبھی ماں نہیں دیکھی ماں کی انکھوں سے چھلکتی ہوئی ممتہ مجھے مفلوج کر دیتی ہے میں ماؤف ہو کر رہ جاتا ہوں مجھ سے کوئی بات کرائی تو وہ غلط ہی ہوگی ٹھیک ہے بھائی میں اکیلہ ہی پھنسا ہوا ہوں مگر اب ہوگا کیا توفان آئے گا گرہ چمک ہوگی نتیجہ اس کے بعد ہی ظاہر ہوگا خدا محفوظ رکھے حالات غلط رکھ بھی اختیار کر سکتی ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم پروانہ کرو آخر میں وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں ہاں ایک امید بند گئی ہے کیا اگر حالات موافق ہو گئی تو ممکن ہے میری بادشاہت مجھے مل جائے خدا کرے ایسا ہی ہو میں نے خلوصے دل سے کہا اور پھر ہم دونوں خاموش ہو گئے ہماری تکلیف ایسی نہیں تھی کہ ہم بستر پر پڑے رہتے لیکن بہرحال ماں کا حکم تھا اس لئے ہمیں رات تک بستر پر رہنا پڑا